اسلام علیکم پرندو کے شوقین حضرات گھریلو برڈز کو مختلف جرسوموں اور بہت سے امراض بماریوں سے نجات دلوانے کے لیے ڈاکسی سائیکلین کیپسول استعمال کر سکتے ہیں چیکنز کے اجسام کے مختلف حصوں میں بیکٹیریل انفیکشنز کے علاج کے لیے معقول داموں میں دستیاب ہونے والے ڈاکسی کیپسول کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ اتنی مقدار میں تازہ پانی بھریں گے جو کم سے کم آٹھ گھنٹے چلے اگر ایک لٹر پانی بھرتے ہیں تو اس میں سو میلی گرام یعنی ہنڈرڈ ایم جی ڈاکسی سائیکلین کیپسول شامل کریں گے جس کے لیے کیپسول کھولیں کورنگ اتار کر پودر حالت میں اس دوا کو صاف پانی میں تسلی سے حل کر کے متاثرہ برڈز کو دیں پانی دو لٹر ہو تو دو کیپسول اور چار لٹر ہو تو چار ڈاکسی کیپسول اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیکنز کتنے ہیں اور وہ صبح پانچ یا چھ بجے سے لے کر دوپہر ایک یا دو بجے تک پانی کتنا پییں گے اسی حساب سے انٹی بائیوٹک اور پانی کی مقدار رکھیں گے لگاتار پانچ دنوں تک اس ترتیب کو جاری رکھیں جیسی ہی انٹی بائیوٹک والا پانی استعمال ہو جائے اس کے بعد سادہ پانی دیں جو چیکنز خود پانی نہ پیئیں انہیں سرنج کی مدد سے اسی پانی کے تین تین کترے ہر چار گھنٹے بعد بلائیں دورانے استعمال ہمارے ہاتھوں سے انفیکشن اس دوا تک نہ پہنچے اس لیے احتیاط سے استعمال میں لائیں علاج کے طور پر استعمال کرنا ہو یا حفاظتی احتیاطی طور پر یعنی بطور پریونشن کیپسول کی ڈوز یہی رکھیں گے پرندوں میں سانس کے امراض پر بات کریں تو سب سے پہلے احتیاط ہے اس کے بعد گھریلو علاج معالجہ بھی محصر ہے اگر مرگیوں کا عمل تنفس خراب ہو جائے اور آپ ٹریٹمنٹ کے لیے کسی انٹی برٹک کو متحب کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں ڈاکسی سائیکلین اگر آسانی سے دستیاب ہو تو اسے استعمال میں لائیں چاہے وہ پاورڈر حالت میں ملے یا ٹیبلس کی صورت میں میسر ہو ڈاکسی سائیکلین نظام تنفس کے اوپر والے حصوں میں جرسمو کی نشنما رکنے اور ان کے حاتمہ کے حوالے سے محصر ہیں نظام تنفس کے حوالے سے سانس کے مسائل کو پہلے ہی مرحلے پہ پکڑنے کی کوشش کیا کریں جیسے ہی آنکھوں کے اردگرد کی ممبرین سرخ ہونے لگے ناک، موں یا آنکھ وغیرہ سے پانی پہنے لگے تو ابتدائی مراحل پہ ہی برڈ کو الادہ کر کے ٹریٹمنٹ کا آغاز کر لیں جسم کے مختلف حصوں میں بیکٹیریل انفیکشنز کے علاج کے لیے چاہے وہ جلدی متدی امراض ہوں آنکھوں کے مسائل ہوں سانس کے مراز دانے یا چھالے وغیرہ ہوں تو ڈاکسی سائیکلین کیپسول یا پاورڈر کا استعمال دو سے تین گھنٹوں کے اندر ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے یہ بڑے پمانے پہ کام کرنے والا ایجنٹ ہے جو کہ پروٹین کی تیاری روک کر بیکٹیریل کا حاتمہ کرنے میں اہم کے داردہ کرتا ہے اسے اتنے ہی عرصہ تک استعمال کیجئے گا جو اس کی ریکمنڈڈ تجویز کردہ ڈوز ہے لمبیر سے تک استعمال کریں گے تو متاثرہ چکنز مزید ایمیون اسپریسف ہوتے جائیں گے ان کی ایمیونٹی پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہوتی جائے گی سٹورج یعنی زہیران دوزی کے بالے سے محتاط رہیے گا ان کیپسولز کو پاورڈر وغیرہ کو روم ٹمپریچر پر سٹور کریں آپ کے چکنز بھو کھول کر تیزی سے سانس لیں یا مشکل سے سانس لیں سست لاغر چکنز ہوں ہر ہر کی آوازیں نکل رہی ہوں آنتے خراب ہوں یا گردے آپ ڈاکسی سریکلین استعمال کروا سکتے ہیں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ